بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر روز ہم آپ کو کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر دیتے ہیں آپ کے پسندیدہ اسٹارز سے متعلق لیکن آج کی خبر بہت ہی افسردہ کر دینے والی ہے اور جب مجھے بھی معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا لیکن میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گی جو آخر تک ہوں گی سو اس کے لیے آخر تک لازمی دیکھئے گا سو پاکستان کے ٹاپ ایکٹر فیروز خان کی سیدہ علیہ دگی ہو گئی ہے مطلب فیروز خان کی طلاق ہو گئی ہے ایک دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب پہلے کی طرح پھر جھوٹ ہو مگر پہلے کنفرم نہیں تھا اب کنفرم ہو گیا ہے فیروز خان آج سٹی کارٹ میں گئے تھے اپنے حق کے لیے کہ وہ اپنے بچوں سے مل سکیں اور ان کو اپنے بچوں سے ملنے سے کوئی نہ روک سکے تو وکیلوں نے کچھ تصاویر بھی شیئر کی آپ دیکھ سکتے ہیں جب پہلے بھی ایک بار خبریں گرج کر رہی تھی کہ فیروز خان کی طلاق ہو گئی ہے تو تب بھی ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی بات تھی جب اکہ میں اندازہ لگا رہی ہوں نہیں ہی نہیں سب ہی فیروز نے تب انسٹاگرام پر بیٹے کے ساتھ تصویر شیئر کر کے لکھا تھا کہ ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر اسے بچوں کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں مطلب مجھے اس کی نہیں اس کیپشن سے یہی ریلیٹ کیا جاتا ہے اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ فیروز کو اپنے بیٹے سے اور اب بیٹی سے کتنی محبت خیر کچھ دن پہلے الیزے نے جب اپنی بیٹی کی تصویر شیئر کی تو مجھے ایک منٹ کے لیے تو حیرانگی ہوئی اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ فیروز خان کی رضا مندی کے بغیر ہی شیئر کی انہوں نے اور وہی ہوا کیونکہ فیروز خان نے ابھی تک اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھایا تو بیٹی کا کیسے خیر جب پہلے بھی طلاق کی خبرنگرد شوئی تو پھر آس کے بعد فیروز خان اور الیزے ایک ساتھ کسی شادی پر نظر آئے اور پھر آخری بار عید پر عید کی تصویر شیئر کی ورنہ وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے اور نہیں دونوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو فالو وغیرہ کیا خیر اب جو اصل بات ہے جو سب جاننا چاہتے ہیں کہ فیروز خان کی طلاق کیوں ہوئی کچھ وجوہات ہم نے آپ کے سامنے رکھی خیر لوگ جاننا چاہتے ہیں اول وجہ تو میرا یہ سوال کہ آپ کسی کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے نہیں نہ تو وہ کیوں بتائیں اچھا ٹھیک ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں کہ فنز ہمیں دکھ ہوتا کہ ایسا کیوں ہو گیا لیکن آپ خود بھی تو سوچیں نہ اب اتنا بھی نہ کسی کی پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش کریں اور دونوں کی طلاق کیوں ہوئی تو یہ ہم سوشل میڈیا یوٹے اوبر کوئی نہیں جانتا لیکن مجھے افسوس ہوتا کہ جو یوٹے اوبر چند ویوز کے لیے نہ جانے کتنے کتنے گھٹیاں علفاظ اور الزام لگا رہے ہوتے اور اپنی فلاسفی جھاڑ رہے ہوتے پتہ نہوں کچھ نہیں ہوتا بس ویڈز کے لے اور جو لوگ یہ کمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہوئی اور اس وجہ سے ہوئی پہلے جب خبریں گرچ ہوئی تو تب ہانیہ آمیر اور آسم ازہر کی بھی آپس میں ٹوٹ گئی تھی تو فیروز خان اور ہانیہ آمیر کو ساتھ جوڑا جا رہا تھا اور اب سجل علی کی طلاق ہوئی تو دونوں کو ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ دونوں کے لیے رہ صاف ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا پتہ نہیں یہ لوگ کونسی سوچ کے مالک اپنا آپ آخر سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہوتے اور پھر ایک انٹرویو میں فیروز خان نے کہا کہ جب فیروز خان اور ہانیہ آمیر کے بارے میں لوگوں نے یہ سب کہا تو می یعنی فیروز خان اور ہانیہ آمیر گھنٹموز پر بات کرتے کہ لوگ کیسی کیسی گھٹیا باتیں کر رہے خیر خدا کے لیے ایسے گھٹیا علفاظ اپنے پاس رکھا کریں وہ بھی انسان ہیں ان کو بھی برا لگتا ہم نہیں جانتے کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہے سو آہتیات کیا کریں اور دا کیا کریں اور ویسے ایسی خبریں دل ہلا دینے والی اور ویسے بھی اب ان کے بیٹا بیٹی تھے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا کبھی من کی طرف تو کبھی باپ کی طرف ان کی زندگی پر بھی تو اثر پڑتا باقی آپ خود اندازہ لگا لیں خیر چار سال کے بعد یہ شادی کامیاب نہ ہوسکی چار سال کے بعد دونوں میں علیہ دگی ہوگی خیر اللہ سب کی مشکالات کو آسان کرے آمین بہتی سو امید ہے آپ سب لوگ میری کہی ہوئی بات کو سمجھیں گے سو پلیس جاتے جاتے چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نہ گہوبان سلام لیکم مجھے کہتے ہیں جی حرام مانی سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل